ایک ڈیبیٹ دی جاتی ہے کہ انسان جو ہے کیونکہ کمزور بھی ہے اور بہت حد تک بزدل بھی ہے تو اس کو جس جس دور میں جس جس چیز نے امپریس کیا یا ہر وہ چیز جو اس کے اوپر دومینیٹ ہو گئی اس نے ان تمام چیزوں کو خدا کا ردبہ دے دیا جیسے دیکھیں گے کچھ سرٹین جیوگریفیکل ریجنز میں ہمیں ڈرائگنز کی بڑی اہمیت ملے گی کہیں پر سانپ کی کہیں پر آگ کی کہیں پر بتوں کی سو یہ جو ڈیبیٹ دی جاتی ہے یہی والی بات کہ انسان نے ضرورت کے تحت یہ ایک چیز اجاد کی جس کا نام مذہب رکھا گیا میں یہاں پر ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں کہ جو بات ابھی ہم نے کی ہے یہ میں نے چونکہ بیان کیا شروع سے ہی کہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں اس کے لیے یہ بات سمجھ لیں کہ وہ پتھر پر لکیر نہیں ہے کیونکہ اس اس ڈیفینیشن کے یا دین کی کسی کی کسی مذہب کی ضرورت جو ہونا ہے وہ کسی ایک مقصد کے لیے نہیں ہے یہ فرکشن کو ختم کرنا یا کم کرنا یہ is one of the reasons ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقاصد ہیں لیکن ایک مقصد جو معاشرے کے اندر انسان رہتا ہے تو اس کی ضرورت جو ہے اس فرکشن کو ختم کرنے کی وہ one of the reasons ہے جو میں نے آپ سے بیان کی اب وہ جو سوال آپ نے کہا کہ انسان جس چیز سے مروب ہو جاتا ہے تو وہ اس کو اپنا خدا مان لیتا ہے تو یہ آج سے نہیں ہے اور یہ سوال آپ کا بالکل بجا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب واقعہ بیان کیا ہے تو ان کے بارے میں بھی یہی کہا کہ انہوں نے مختلف اللہ سبحانہ وتعالی کی نشانیوں کو دیکھا جس میں سورج بھی تھا جس میں چاند بھی تھا جس میں ستارے بھی تھے وہ ان کی چمک سے مروب ہوتے تھے وہ دیکھتے تھے لیکن جب چاند کی چمک ہے چودوی کا چاند ہے بڑا خوبصورت چمک رہا ہے لیکن ایک وقت ہے اس نے ختم ہو جانا اس کی چاند نہیں ہے یا اس کی چمک نہیں ہے دن آ جائے گا تو وہ خائب ہو جائے گا تو یہ جو آگ ہے یا یہ جو چمک ہے سورج کی یا چاند کی اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ یہ طبعی چیزیں ہیں یہ materialistic approach ہے جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا یا خدا کا concept جو ہے وہ ماباد طبیعت پر مبنی ہے metaphysical ہے اور اگر ہم اس criteria پر اس کو judge کریں کہ جس criteria پر یا جس proportion پر ہم آگ کو یا جو بھی dragonز آپ نے کہا یا بتوں کو judge کرتے ہیں اسلام کو judge کرتے ہیں تو اس پر judge کرنا ہی بنیادی طور پر منطقی طور پر غلط ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ خدا کی جو dimension ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کی جس جو ہمارے لئے سمجھنے کے لئے کہ سورہ اخلاص کو بیان کیا یہ جو بنیادی اللہ سبحانہ وتعالی کی traits ہیں characteristics ہیں اگر یہ صفات کسی چیز میں پائی جاتی ہیں تو وہ خدا ہوتا ہے ایک standard criteria اللہ نے خود device کیا ہے خود بیان کیا ہے اب صرف یہی criteria نہیں ہے پھر میں اگن وہی بات کہوں گا کیونکہ وقت کے ساتھ ضرورت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے کئی ایک نشانی اپنی بیان کی حضرت ابراہیم کے دور کے اندر جو ضرورت تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے سوالات کے جوابات دینے کے لئے بیان کیا حضرت موسیٰ کے دور میں جو ضرورت رہی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس وقت جو موجزات کو پیش کیا فیرون کے سامنے اور جو دوسرے ساحر موجود تھے ان کے سامنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پھر مختلف موجزات تھے یا مختلف نشانیات تھیں آج ہمارے دور میں ان تمام کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کئی ایک حکمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ یہ چیز کھانے سے سائنس آج اس نتیجے پر پہنچی ہے سائنس آج اس نتیجے پر پہنچی ہے تو ہم بہت ساری چیزیں اب سائنس کی سمجھ کے بعد ہماری سمجھ میں آتی ہے تو ہم اپنے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر لیتے ہیں